پرانے شہر نانڈر کے علاقے خدوائی نگر اندرہ گانڈی ڈی ایٹ کالج کے پاس سیوہ ملٹی سرویسز کا افتتہ عمل میں آیا آن لائن کے سبھی کاموں کا مرکز وہ کورونا میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے حکومت کے جانب سے جاری کیے گئے پچاس ادا روپے رقم کے فارم بھی آن لائن داخل کیے جائیں گے اس طرح کی معلومات سیوہ ملٹی سرویسز کے مالک محمد عبدالسمی نے دی عبدالسمی نے بتایا کہ آن لائن سرویس نہ ملنے کی وجہ سے پریشان لوگ ہم سے رافت کرے سیوہ ملٹی سرویسز کے ذریعے آدھار کارٹ، پین کارٹ، الیکشن کارٹ، راشن کارٹ، شپیک لیسنس، لیور کارٹ، انکم سرٹیفیکٹ، پیدائشی، وہ دیٹ سرٹیفیکٹ، رہیوازی سرٹیفیکٹ، ڈرائیونگ لیسنس، ساتھ بارہ ہولڈنگ، آن لائن رخم کی آدائیگی وہ رخم لکالنا جیسے سہولیت فراہم کی جائے گی ان کی اس نئی دکان سیوہ ملٹی سرویسز کا افتتہ گزشتہ کل بروز اتوار مورخہ 21 ڈیسمبر کو بعد نماز زہر عمل میں آیا اس موقع پر محترم مفتی خالد شاکر خاسمی کی پور اثر دعا سے ملٹی سرویس سینٹر کا افتتہ ہوا اس موقع پر حضرت مولانا سعید عبداللہ، حضرت مولانا حافظ ندوی، حضرت مولانا مفتی محمد طالب بن غالب خاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف ملی، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن، حافظ بلال الدین، مولانا واسیم حسینی، مفتی سلیمان رحمانی، فاروق احمد، عبدالسطار، فیروز لالا، عبدالغفار، شامیم عبداللہ، مرزا امجد بیک، ایوب قان، عبدالرشید، جاوید چاوش، وہ دیگر افراد موجود تھے اور آپ کے جو بھی کامیں ہم سے کرائیں اور ایک بات میں اس میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے گھر میں کسی بھی افراد کا کورونا سے انتخال ہوا تھا تو ان کے لیے مہرشتر شاسن کی طرف سے پچا ہزار روپے ایسی سکیم لاغو کی گئی ہے تو اس کے فارم انشاءاللہ ہم فری میں بھر کے دیں گے ہم سے آ کر اس کی معلومات حاصل کریں اور جو ڈاکومنٹ لگنے والے ہیں وہ آپ جمع کرالیں جس کا کورونا سے ڈیتھ ہوا ہے ایسے افراد کے لیے اس کی میں آپ یہاں پر آ کر فارم بھر سکتے ہیں الحمدللہ آج یہاں کھدوائی نگر چورستہ سے قریب اندرہ گاندی ڈی ایڈ اردو کالیج کے احادے میں ای سیوہ کے اندری کے نام سے ہمارے دوست جناب عبدالصمی صاحب نے ایک آن لائن ملٹی سرویسے سنٹر کا افتتہ کیا ہے اس سنٹر میں انشاءاللہ گورنمنٹ کے جانب سے جتنی آن لائن سہولت دستیاب ہے وہ تمام ہی سہولیات یہاں پر پوری کر کے دی جائے گی واجبی اس کی فیس کے حساب سے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے طرف سے جو مختلف یوجنائے ساجر کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ تمام ہی یوجنائے کا کام یہاں پر کیا جائے گا یہ ایک کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے یہاں اگرچہ بہت سارے ملٹی سرویسے سنٹر قائم ہیں پہلے سے لیکن ان ملٹی سرویسے سنٹر کی کثرت کے باوجود یہاں پر ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کیا اسے فعل اور ایکٹیو شخص کے ذریعے سے کوئی کام یہاں پر کیا جائے جو اس کا ماہر ہو یہ خوشی کی بات ہے کہ جرادرم عبدالصمی پچھلے کئی سالوں سے ملٹی سرویسے سنٹر کا کام کر رہا ہے اور آج مسلم کثیر آبادی والے علاقے میں انہوں نے قائم کر کے ایک ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرمائے اور علاقے کے لوگوں کے لئے سہولیات کا اس کو ذریعہ بنائیں سیوہ ملٹی سرویسز کا شاندار افتتاح عمل میں آیا ہے جس کے جو ہے روان ہمارے عبدالصمی صاحب ہیں جو اپنی ناتوں کے پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سیوے سے بھی بہت مشہور ہیں گورنمنٹ کے لائن کی جتنی اس کے میں عوام کے لئے آتی ہیں عام طور پر وہ آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں عوام کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوتی اور غربت اور جہالت کے نتیجے میں معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ محروم رہتے ہیں اس لائن کے سارے کام یہاں پر انجام دی جاتے ہیں میں اس موقع پر عبدالصمی بھائی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے برکتوں کے فیصلے کریں یہاں جو کچھ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان فرمائیں سہل فرمائیں اور لوگ اپنے ان مسائل کے لئے ان سے رجوع ہو لیٹسٹ نیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آئیکن پریس کریں